منحاج القرآن کا کنٹریبیوشن یہ ہے پچھلے تیس بتیس سال میں کہ منحاج القرآن نے اس مسئلہ کے سیعہ کو جو عالی حضرت مولانا شاہ عمد رضا کا مسئلہ تھا جو حضرت شاہ ولی اللہ مدیس دہلوی اور شاہ عبدالعزیز مدیس دہلوی کا مسئلہ تھا جو حضرت مجدد الفسانی کا مسئلہ تھا جو خاجہ اجمیر حضرت قطم الدین مختیار کاکی خاجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین گنج شکر حضرت غوث بہاودین زکریہ ملتانی سرکار سیدنا غوث وراظم جیلانی سے لے کر اوپر خلفاء راشدین تک امام آزم امام مالک امام شافی عمد بن نبل سب کا یہی مسئلہ تھا مگر اس دور میں آ کر اس مسئلہ کے لوگ دلیل سے معروم ہو گئے تھے منحاج القرآن کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ بتیس سالوں میں اس صحیح مسئلہ کو سباد عظم پر قرآن اور حدیث کے اتنے دلائل کے سمندر بہا دیئے ہیں کہ کوئی مخالف بھی اب سامنے سر نہیں اٹھا سکتا آپ اگر کوئی ملاد کی بات کرے تو ہزار ہزار صفحات پر مشتمل ملاد پر قرآن اور حدیث کے دلائل کی کتابیں دے دیئیں آپ کو کوئی حضور کے توصل کی بات کرے تو آدھے درجن سے زائد صرف وسیلے کے موضوع پر قرآن اور حدیث کے ہزار ہاں دلائل پر مشتمل قرآن اور حدیث سے باہر کوئی بات نہیں کی تاکہ کوئی رد نہ کر سکے جو بات کی قرآن سے کی جو بات کی صحیح بخاری سے کی جو بات کی صحیح مسلم سے کی ابودعود سے کی ترمزی سے سہا ستہ سے دلائل سے کی جرو تعدیل کے ساتھ کی اسنات کے ساتھ کی پھر آئیمہ تفسیر سے بات کی یعنی چھوٹے درجے کے حوالے بولیے چھوٹے درجے کے حوالے کہ جن پر کوئی انگلی رکھ سکے اس لیے مخالفت کوئی دوسرے عقیدے والا ہماری لاکھ کرتا پھرے مگر آج کے دن تک الحمدللہ ہماری کئی ہوئی بات پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکا کہ یہ بات غلط کی ہے تو توسل کی بات ہو تو ہم نے دلائل کے سمندر دے دیئے شفاعت کی بات ہو تو دلائل کے سمندر دے دیئے ملاد کی بات ہو تو سمندر دے دیئے علیاء و سالحین کی شان کی بات ہو تو سمندر دے دیئے شان احلی بیعت کی بات ہو تو درجن و کتابوں میں دلائل کے سمندر دے دیئے شانِ صحابہ کی بات ہو تو درجن و کتب میں دلائل کے سمندر دے دیئے زیارتِ مزارات کی بات ہو تو سمندر دے دیئے دس بوسی کا مسئلہ آئے تو سمندر دے دیئے جس چھوٹے بڑے مسئلے کو لے لیں امامِ عاظم ابو حنیفہ کی بات ہو دلائل کے سمندر دے دیئے تقلید پر مذہبِ حنفی پر دلائل کے سمندر دے دیئے تیس ہزار احادیث کا زخیرہ جامعہ سننہ میں نے تیار کر دیا اور یہ بارہ سو سال کے بعد اسلام کی تاریخ کا ہزار سال بارہ سو سال سیاستہ کے بعد حدیثِ پاک کا سب سے بڑا زخیرہ تیار ہوا ہے تو منحاج القرآن نے جرم یہ کیا ہے منحاج القرآن نے گناہ یہ کیا ہے کہ ان بے دلیلوں کو دلیل دے دی ہے جن کے پاس علم نہیں تھا انہیں علم دے دیا ہے اور آپ کے اعتماد کو اتنا پختہ کر دیا ہے آپ کے کونفیڈنس کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اب کوئی شخص آپ کے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتا کوئی ایک اعتراض کا جملہ بولے آپ جٹ میری دس کیس کے خطابات کی اس کے ہاتھ میں دے دیں گے